فرمایا جب مسلمان ہی کی تکفیر کرنی ہے تو اچھا کیوں نہ تمہاری کی جائے یہ غلام دستگیر قصوری کو کہتے ہیں یہ رشید گندگو کیوں نہ تمہاری ہی تکفیر کی جائے جو تم ایک مسلمان کی تکفیر کے درپے ہو رہے ہو ان علماء نے آپس میں کہا کہ اس وقت مولانا کو جوش ہے آئندہ چل کر خود ہی اس کو کافر کہیں گے آلانکہ پھر آئندہ چل کر رشید گندگو جو ہے وہ گند میں چلا گیا لیکن مرزا قادیانی کے اوپر کفر کا فتوہ نہ دے سکا یہ عجی تہذیر الناس کی حقیقت اور اسمبلی میں اندازہ لگائے یہ اسمبلی میں یہ جو انہوں نے جھوٹ چھایا کی ہے نا قادیانی اس میں سچے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جھوٹ چھاپی ہوئی ہے اس میں دجل دیو بندیوں نے یہ دیو بندیوں نے چھایا کی ہے نا کاروائی اسمبلی کی تو وہ جو سوالات سوالات تھے کون سے کہ بھئی مرزا ناصر نے کہا کہ اشرف علی رسول اللہ تم نے پڑھایا تہذیر الناس تم نے لکھی اگر ہم اس سے استدلال کر کے اپنی بات سچی ثابت کرتے ہیں تو تم ہمیں مسلمان تسلیم نہیں کرتے تو پھر دو تہذیر الناس کے اوپر بھی فتوہ یہ بات آپ کو انیس سو چوہتر کی کاروائی میں نہیں ملے گی یہ کھا پی گئے ہیں اب اہل سننا واجماعت مسلمانوں کی طرف سے جو شایع ہوئی ہے نا اس لئے میں اگنوٹ میں دسکنیکٹ ہوں گا لیفٹ میں دسکنیکتر کی کاروی کبھی ہلو جی جی عبدالرحمن بھائی آپ کیا بات آ رہی ہے صحیح ہے صحیح ہے اب بات کریں وہ میں تھوڑا لفٹ میں تھا تو وانک ٹائم ہے جی اسمان بھائی بولنے جی وہ بھائی بات کر رہے تھے پوری اچھا یہ اسمان بھائی بات کر رہے تھے نا ایک تو یہ دو بندوں میں بڑا کنفیوز ہیں ایک وہ اسمان بھائی اور ایک ابو حسن بھائی ان دو بندوں میں بہت فیوز ہمیں یہ یعنی یہ میرا جو پوائنٹ ہے یہ بلکل ٹھیک ہے کہ یہ پلیٹ فورم جو مرزا خادیانی کو دیا گیا ہے نا یہ دیوبند کی طرف سے دیا گیا ہے یہ مجھے تقریباً میں میٹرک میں تھا مجھے تب سے جو ہے ایسا لگتا تھا کہ یہ ان کی طرف سے کوئی پنگا ہے کیونکہ سنیوں کا تو پھر میں نے وہ دیکھا تھا کہ وہ ایک سید کفائت علی کافی صاحب ان کو انہوں نے سولی دے دیا ہے اس طرح چلا دی سارا کچھ مار دو شہید کر دو یہ نہیں کہوں گا کہ جہاد تو جو لوگ جہاد سے پیچھے نہیں اٹھے وہ دوسرا پوائنٹ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں علاقہ جہاد جو ہے وہ ختم نبوت کے آس پاس بھی مسئلہ نہیں ہے تو اس ختم نبوت کے مقابلے میں اتنے چھوٹے مسئلے پر جہاد کو چھوٹا مسئلہ نہیں ہے لیکن مطلب ہے کفائت اللہ کون ہے سید کفائت علی کافی کوئی گل باقی رہے گا نا شمن رہے گا ایک کفائت اللہ جو ہے وہ ان کا اپنا دارور علوم دیوبند کا مفتی رہ چکا ہوا ہے جو کہ کادیانیوں کا زبیہ حلال قرار دیتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح بھی جائز ہے اہل کتاب میں سے آئیے وہی فتوہ جو آج اسے دیکھو سالوں پہلے ان دیوبندی لوتیوں نے دیا ہوئے وہی فتوہ مرزا انجینئر نے پڑھ کے سنایا ہے تو ہم اس کی منجی ٹھوک رہے ہیں مرزا انجینئر کی تو کیوں نہ بھائی سب سے پہلے پھر اس کی منجی بھی ٹھوک کی جائے مرزا یہ دیوبندیوں کی مرزا انجینئر کیا کسور ہے وہ تو کوڑ کر رہا ہے اس کا فتوہ اسمان بھائی میں آپ کو ایک چیز بات بتاؤں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہے اس بات سے کتا ہے نظر نیوٹرل بندہ ہوگئے نیوٹرل بندہ ہوگئے یقین جانے نہ مسلمان نہ عیسائی نہ یہودی نہ کچھ بھی نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان ہے تمام مکتبہ فکر کا ٹھیک ہے میں بڑے عدب سے بڑے طریقے سے آپ سے سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں سب سے ہی دیوبند سے بھی ٹھیک ہے یار تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تمہارا مکتبہ فکر ٹھیک ہے چلو میں ایک نیوٹرل بندہ ہوگئے کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن یار مجھے ایک بات بتاؤ تمہارے مکتبہ کے ایک بندے نے اتنی بڑی بات اس شخصیت پر کر دی ہے کہ جو صرف اسلام کی بنیاد نہیں ہے صرف اسلام کی بنیاد نہیں ہے تمام انبیاء کی عزت ہے ٹھیک ہے تمام جو انبیاء ہیں ان کی عدیان کی عزت ہے جو آخر ریڈ زون ہے تمام کتب کا کیونکہ اگر آپ ان کی شخصیت پر سوال اٹھائیں گے تو الٹی میٹی آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ اسی کی عزت میں ہیں ٹھیک ہے یار ایک بندے نے یہ بات کر دی ہے بجز اس کے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ پہ کھڑے ہو تم اس بندے کو بچانے کی کوشش کر رہا لیکن میں ابھی تک یہ کہہ رہا ہوں مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہ سر یہ میرا کام نہیں ہے بات انہوں نے غلط کی ہے ڈیم شور غلط کی ہے لیکن پھر بھی یہ ہمارے علماء اکرام کا کام ہے اگر علماء اکرام کہتے ہیں کہ وہ غستاخ ہے کافر ہے یا مرتد ہو گیا یا جو بھی اس پر شک لگتی ہے تو ٹھیک ہے یار وہ وہی ہے اور اگر علماء حق یہ کہتے ہیں علماء اکرام جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب وہ چوک ہو گئی بیان کرنے میں غلطی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ دیکھیں کہ بریلوی سکول آف تھوٹ میں نے جتنوں سے بات کی وہ سب ہی اسی پر کھڑے تھے کہ یار جو علماء اکرام فیصلہ کریں گے ہم اس میں ہیں لیکن انہوں نے تقصیت پسندی میں اتنا کر دیا کہ ہمیں مجبور کر دیا کہ اب آپ ان کو ننگا کریں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ میرے بیان کرنے میں غلطی ہوگی ہمارے علماء اکرام یہ کہہ دیں گے نا سوان بھئی آپ نے سنا نہیں ٹھیک میں نے یہ عرض کی کہ ہمارے علماء اکرام یہ کہہ دیں گے نا کہ وہ گیر نہ ڈال لیا کریں دوسری پہلے پہلے دوسرے گیر پہ رہا کریں تیسرا گیر نہ ڈالا کریں میں یہ کہہ رہا ہوں غالباً آپ کے پاس ساؤنڈ گا آپ اپنا موقف خود کمزور کر لیتے ہیں یہ چیزیں کر کے ویکھو اس نے یہ بات کی ہے کہ مجھ سے بولنے میں چوک ہو گئی گلتی ہوگی میں بھئی توبہ کرتا ہوں اچھا لیکن سو ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کی دلہ ذاری کے وجہ سے میں توبہ رجوع کر رہا ہوں میں نے کوئی گسا کی توہین کی ہی نہیں ہے اسمان بھئی میں روپیٹ کروں اپنے آپ کو دوبارہ غالباً آپ نے پوائنٹ نہیں سمجھا تھوڑا جاہت کہیں کوئی آواز بلوک ہو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر علماء اکرام ہمارے مکتبہ کے علماء اکرام یعنی میں نے اس پر کوئی بات نہیں کی میں نے کہا ہاں بات غلط ہو گئی ہے یہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں میرے دل پر چوٹ لگی ہے لیکن پھر بھی میں علماء حق کا ویٹ کروں گا اگر علماء حق یہ کہیں گے کہ نہیں یار اس کی غلطی نہیں ہے یا چوک ہو گئی ہے یعنی مفتی طارق مسئول صاحب نہیں علماء اہل سنت وہ اگر کہیں گے جو بریلوی سکول آف تھوڑڑ کے ہیں جس سکول آف تھوڑڑ سے میں ہوں اگر وہ کہیں گے نہیں جی یہ صرف ایک چوک تھی تو ٹھیک ہے یار میں چوک مان لوں گا اگر وہ یہ کہیں گے نہیں جی یہ غستاخی تھی تو میں غستاخی مان لوں گا مفتی طارق مسئول صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھے اس سے کوئی concern نہیں انہوں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا تو میں اصل میں point یہ لانا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو اس بات پر بزد تھے کہ علماء اکرام جو ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا مفتی طارق مسئول صاحب جو ہیں وہ مجرم ٹھہرتے ہیں یا معصوم ٹھہرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے باوجود انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سائیڈ لینے کی بجائے بار 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 وہ اس بندے کی جو ہے وہ تاویلات کر رہے ہیں اور سارا کچھ تو یہ ٹھیک تو نہیں ہے نا یہ پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کو کھڑکائیں تو یہ بات تھی اور کیا اس کو کہتے ہیں یہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں اور پھر مزے کی بات ہے بقواس ہاتھ پر جو ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں بیرل آپ کنٹینیو کریں میں تھوڑا واک پہ آیا ہوں تو باقی انشاءاللہ خیر کرے پھر میں حاضر ہوتا ہوں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم وہ نیچے آیا جی مختی تارک تاریخ مسعود جو تجارت کذاب فطول باری سے ادامہ ابن حجر اسکرانی رحمہ اللہ کا کول کہہ کر تو کذاب کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا کول ہے یہ سارے سنیے جی اس کی گفتگوں بڑوا ہے بڑوا ہے بڑوا ہے بڑوا ہے بڑوا ایک منٹ او مختی بات سننیں مختی وہ تم نے کہا وہ تمہاری ویب سائٹ پر بھی موجود ہے یہ جی مختی ڈنگ ڈونگ ہے جی ان کا دعویٰ ہے کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے ہاں یہ جو اللہ نے کہا ہے نا بات تو سننو نا ابھی وہ تمہارا فطول باری سے جو تم نے فطول باری سے لامہ ابن حجر اسکرانی رحمہ اللہ کا کول نکل کیا نا بات تو سننا عاصف بھائی نے یہ دیکھو بڑوا ہے بڑوا ہے بڑوا ہے دیکھو اگر سولہ پوٹو ہماری انگلی چاہیے تو دیتا ہوں میں تمہیں بات تو سنن لے تو نے لامہ ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جھوڑ منصوب کیا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ ایک کافر زندگی جیسے قادیانیوں نے پہلے تصریم کر لیا مرزا قادیانی کو اس کے اوپر یا نیچے بیٹھ اگر تو سننا نہیں چاہتا تو پہلے میری بات تو سننے نا پھر اپنی بات کرنا اگر جیسے مرزا قادیانی کو ماننے والوں نے اس کو پہلے ماننا اور بعد میں دلائل گڑے جبکہ وہ فتح الباری میں لامہ ابن حجر اسکرانی کا وہ اپنا کول ہی نہیں ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی دھوکہ دینے کے لیے قذاب دجال نے اس کو فتح الباری سے اگر میں ہوتا نا تُس سے بات کر رہا تو آصف بھائی کی طرح میں ہوتا ان کی جگہ کے اوپر تو تجھے وہ میں کوپی پیش تک پڑھنے نہ دیتا قذاب دجال لامہ ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ علیہ کی طرف جھوڑ منصوب کر دیا کافر نے ایک کفر کو بچانے کے لیے قذاب دجال نے ان کی ذات مبارک میں جوڑ بول دیا یہ میں تُس سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ اثر حوالہ نکال کر ادھر لوگوں کو وہ صفحہ پڑھ کے سنا اور یہ بھی بتا کہ یہ ان کا اپنا کول ہے یہ میں تُس سے کہنا چاہ رہا تھا پھر تو جو ماذ اللہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ قذاب کہتے ہیں کہ ماذ اللہ کہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں ساری زندگی نہ لکھا نہ پڑھنا خود بلکہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ محمد بن محمد رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ جو ہے نا وہ لکھا خود پیش کر رہا ہے اور خود لکھنا ثابت کر رہا ہے اب آؤ اوپر اوپر آ بڑھوا ہے وہ مامو کے اگر سولہ پوٹوں والی جو انگلی ہے وہ اگر تم نے نکال لیا ہے تو اب آؤ اوپر پہلے بات تو سن لیں پوری اور یہ دیو بندی کتنا بڑا مشرق ہے یہ ہم دکھاتے ہیں آپ کو بلکہ تم تو مشرق آزم ہو اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق تم قضاب دجالو مشرق ہو یہ دیو بندیوں کا مشرق ہم دکھاتے ہیں انشاءاللہ آؤ اوپر اب جی کون ہے یہ ہے جی سوانے کاسمی سوانے کاسمی میں جناب کاسم ننوٹی لوتی کافر اس کے بارے میں لکھا ہو ہے کہ بھئی اس کا عقیدہ یہ تھا کہ سماعی موتا جو اولیاء اکرام جو ہیں وہ سنتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں اور ہماری جو عرض ہے اس کے اوپر وہ عمل بھی کرتے ہیں یہ کاسم ننوٹی لوتی وہ تو کہتا ہے کہ بعد از وفات تو جو روحیں ہوتی ہیں نا ان دیو بندیوں کی ٹرمینیٹر جو ہوتی ہیں وہ بھی سنتی ہیں اور سن کے وہ مدد کے لیے آتی ہیں روحیں بھی مدد کرتی ہیں بعد از وفات یہ ان مشرقوں کا عقید ہے یہ کون ہے بھئی اپنا مائک انمیوٹ کرو بھئی بلکہ مائک تو انمیوٹ ہی ہے بین الحرام کیا نام ہے تمہارا حرمین بین الحرمین ہاں جی آپ جو بندی ہیں نہیں نہیں اللہ بچائے جو بندیوں سے یہ یزیدی ماویے بین چو دلوں سے یہ گالی نہیں گالی نہیں ہماری براؤڈ پہ گالی نہیں آپ صرف یہ کہہ دیں آپ صرف یہ کہہ دیں بڑھوائے رہے بڑھوائے جو اس کے مامو کی سونہ پورٹواری ہوگی ہم وہ کہتے ہیں جو محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد نے فرمایا کہ ان کے پورے ٹپر پہ لانت اگر آپ جا کے حدیث مبارک پڑھیں حدیث میں میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں ایک اونٹ جا رہا تھا ایک بندے نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی ایک اونٹ پہ سوار تھا اور ایک اونٹ کے پیچھے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ پہ بیٹھنے والے پہ لانت اونٹ کی مہار پکڑنے والے پہ لانت اور جو اونٹ کے پیچھے سے ہانک رہا ہے اس پہ لانت اب پوچھیں کہ وہ تین لوگ کون تھے جو اونٹ کے اوپر سوار تھے وہ تم جو ہے وہ تبرہ کرنے کے لیے آئے ہو یا دیو بندیوں کو ننگا کرنے کے لیے آئے ہیں قضاب دجال نہ ہو تو بعد دیو بندیوں کیوں ہو رہی ہے تم کہاں سے کہاں کہاں لے کے جا رہے ہو میں دیو بندیوں کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا تم جو ہے وہ بیچ میں ہی اپنی یب یب کرنے لگ گئے ہو بات کرنی ہے تو دیو بندیوں کے اوپر کرو دیو بندی کے حوالے سے کرو میں تجھ سے سوال پوچھنا ہے دیو بندی کے بارے میں دیو بندی تو ہے ایک فوٹو بیچ میں آگا ہے یہ تارک مسعود والی یار اگر تم نے تبرہ بازی کرنی ہے تو نیچے چلے جاؤ دیو بندی کے اوپر بات کرنی ہے تم اس سے بات کرو پہلے حدیث سنا رہا ہوں اب چھپ کر دیو نا یہ جو روافظ اور شیعہ ہوتے ہیں ان کا حدیث کے اوپر جو فہم اور جو صدرال ہوتے ہیں وہ بلکل باطل ہے پہلے پوری بات سنلو پوری بات سنلے پوری بات سنلو دیو بندی جو ہیں میں ان کے بارے میں تجھ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں تو ادھر ادھر کہیں نہیں جانا اگر کرنی ہے بات تو کر لے نہیں تو نیچے نیچے بیٹھ جا کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی اور آجے گا وہ کر لے گا بات ہم کر لیں گے بات اکیلے بھی ہم بیٹھے ہوں گے تو ہم اکیلے بھی کر لیں گے بات میں یہ پوچھنا ہے کہ فتاوہ رشیدیہ میں فتاوہ رشیدیہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے دو سو چوہتر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص بھی صحابہ اکرام کی تکفیر کرتے ہیں ان کو کافر کہتا ہے تو ایسا شخص اہل سنوہ جماعت سے خارج نہیں ہے یہ فتوہ تم نے بڑے دیو بندیوں کا یہ بتانا مجھے مائیکہ نمیوٹ کر کے بتاؤ فتاوہ رشیدیہ میں ہے کہ جو شخص بھی صحابہ اکرام کی تکفیر کرتا ہے ان کو کافر کہتا ہے معاذ اللہ اچھا تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ان کا فتوہ دو بندیوں کا ہاں جی پھر پڑھا ہے آپ نے پہلے کے نہیں نہیں میں نے نہیں پڑھا یہ فتوہ تو جب آپ دو بندیوں کا نام لے کے ان کا رد کرتے ہیں تو یہ حوالہ جات بھی تو پڑھے نا میں ان کی سنتا رہتا ہوں ان کے جو بڑے بڑے سکولر ہیں یہ سکولر تو نہیں اس کو میں کہوں گا ٹک ٹاکر بولوں گا مفتی کو یہ جو شادیاں کرواتا رہے تھے لوگوں کی اس کے پاس یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہے اس کو نہ علم حدیث کا نہ قرآن کا صرف قانیاں کروالو وجہ کروالو اور اس سے مسخرے کرالو ان کا نہ تعلق حدیث سے نہ قرآن سے دیوبندیوں کا ان کا تعلق جو ہے صرف اپنی ملہ سے ہے جو ملہ آکھا انہوں کرنا اچھا یہ جو مختی طارق مسعود نے یہ کیا تھا کہ قوہ لو اور قوے کو جو ہے نا وہ ایک ہفتہ پتہ نہیں کتنے دن جو ہے وہ آپ گزا کھلاو وہ گزا جو کہ دانہ وغیرہ پاک گزا وہ کھلاو تو وہ حلال ہو جاتا ہے یہ سنا ہے آپ نے فتوہ اس کا یہ سنو یہ سننا ذرا یہ فتوہ سننا ان کا جی جناب انہوں نے قوہ بھی حلال کر دیا ہے شرط یہ رکھی ہے اچھا ان کا جو رشید گنگوئی تھا نا ان کا وہ لوتی کافر جو یہ کہتا تھا کہ ماذا اللہ اللہ تعالی جوڑ بول سکتا ہے اور کثیر دلائل سے اللہ کا جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے اس نے تو متلک کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ڈیار میں پائے جاتے ہیں جن کے قوے میں سپیتھی بھی ہوتی ہے وہ کہتا ہے سواب ہے قوہ کھانے میں ان کو سواب ہے سور کھانے میں بھی اگر ان کا فتوہ یہ لے لیا جائے کہ قوہ قوہ جو ہے وہ قید کر کے اس کو تین چار دن کے لیے گزہ دانا وغیرہ دو تو وہ حلال ہو جاتا ہے تو جو سور ہے اس کو بھی اچھی جگہ پر صفائی سے اتھرائی کے ساتھ رکھ کر یا کوئی ایسے جانور جو حرام ہیں ان کو بھی اچھی اچھی چیزیں کھلا کر تو ایک دو ہفتے کے لیے رکھو اپنے پاس اچھے اچھی گزائیں کھلا تو اس کو حلال کر لو اچھا یہ کوئی مزاق نہیں وہ کر رہا اس کے آگے دوسرا اس کا بھی فتوہ مجود ہے وہ جس میں یہ کہتا ہے کہ جو رضاعت ہے وہ شروع دو سالوں میں اس کے بعد جناب آپ پی سکتے ہیں کوئی وجہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کچھ ایسی باتیں کبھنا نہیں کہہ رہا ہمی زبان دوارہ نہیں کہہ رہی کہ میں وہ بہودہ الفاظ اپنی زبان سے نکال ہوں جو ان پنجروں نے اپنی کتابوں میں لکھا رہا ہے امہات المومنین ہماری جو ماہیں ہیں ان کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ میں اپنی زبان سے بول دوں نہ آپ مجھے گالیاں دینا شروع ہو جاؤ گے ایسی ایسی کتھ خانی لکھیں گے میں آپ کو کوئی گالیاں بھائی دیکھو آپ ہی تو یار جی بات کرتے ہو جب آپ ان کا فتوہ کوڑ کرو گے تو میں آپ کو گالی کیوں دوں گا ان کی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ عمر المومنین اصطاقراللہ اپنا دودھ پلا دیتی صحابیوں کو یہ ان کی کتب میں لکھا ہے اگر تحقیق جو جس بات بہتری تحقیق نہیں ہے نا وہ بات نہ کر اچھا یہ سن اس کا ریفرنس جو بندی مولوی کہتا ہے اور یار بات سننے بات سننے بات سننے وہ دودھ پلانے والا جو معاملہ ہے نا مسئلہ ہے وہ اور ہے کہ جس میں آپ نے برطن میں نکال کے جو ہے نا وہ اس طرح کی ہے یہ ان کا فتوہ اور طریقے سے ہے وہ اور تحقیق تیری مکمل نہیں ہے وہ اور بات ہے اچھا یہ کتاب کا حوالہ نوٹ کر رہے ہیں یہ دیو بندی تیرے سامنے گفتگو کریں وہ پہلے فتاوہ رشیدیہ کا میں نے والا دیا نا کہ جو صحابہ کی تخویر کرے کافر کہے ماذ اللہ تو وہ اہل سننہ و جماعت سے خارج نہیں ہوگا تو جب یہ تم سے یا تمہارے کسی بھی بندے سے ڈیبیٹ کریں تو انہیں کہو کہ یہ فتاوہ رشیدیہ کا ہاں ایک میں دیتا ہوں دلیل یہ کذاب دجال کادیانیوں کی طرح جھوٹ بولیں گے آپ سے کیا بولیں گے وہ جی کتابت کی گلتی ہو گیا انہیں کے خنزیر کے بچوں لے کے آؤ کسی گندگو کا حوالہ لے آؤ کہ یہ میں نے غلط لکھ دیا جبکہ اس سے دوبارہ سوال ہوا ہے کس سے رشید گندگو سے سوال ہوا دوبارہ کہ کیا تو شیعہ کی تکفیر کرتا ہے شیعہ کی تکفیر کرتا ہے یہ دیکھو آگے کیا کہتا ہے کہتا ہے جی جو لوگ شیعہ کو کافر کہتے ہیں ان کے نزدیک تو اس کی ناش کو ویسے ہی کپڑے میں لپیٹ کر تو کرداب دینا چاہیے یعنی دبا دینے چاہیے اور جو لوگ فاسق کہتے ہیں ان کے نزدیک ان کی تجہیز و تکفیر حسب قائدہ ہونا چاہیے اور یہ بندہ آجز بھی ان کی تکفیر نہیں کرتا تو ٹھیک کرتا ہے نا یار صحابہ اسلام نہیں ہے اسلام ہے محمد اور اللہ بس صحابہ میرے سے اس بیعث میں نا آکے صحابہ کیا ہے میرے سے صرف تو حوالے سن حدیث ہو جس میں وہ بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ ایمان کیسا ہے مجھے نہیں لگتا کہ تو گفتگو کرے گا مجھ سے جواب تو نا آپ جواب تو حدیث سے قرآن سے کہ کونچھ حدیث ہے میرے سننے لے نا سننے لے رافظیہ سننے لے میرا موضوع یہ نہیں ہے موضوع میرا دیو بندیت ہے ورنہ میں جو تُو باتیں کر رہا ہے میں تجھے جواب دے سکتا ہوں ابھی لیکن میں تجھے حوالے دے رہا ہوں کہ ان حوالہ جات کو لے کرنا تو ان کی منجی جا کے ٹھوک یہ دیو بندی بہت بڑے فتنہ باز منافق اور مرتد اور کافروں میں شامل ہیں یہ زندیق ہے یہ سنن ان کی کتاب ہے بدر الدجا ہے اظہار الحدہ یہ کتاب ہے اس میں یہ خود دیو بندی شیخ حیمد دیو بندی لکھتا ہے کہ امام حسین رضی طالعہ نو خلافت کے لیے اپنی ناک کٹوانے کے لیے بھی راضی تھے کیا لکھتا ہے سفاہ چوتھالیس سفاہ چوتھالیس جی جی ٹھیک ہو گیا اور یہ دیو بندی اصل میں شیعہ ہی ہیں میں صحیح بتاؤں یہ دیو بندی اصل میں شیعہ رافضی ہیں لیبادہ انہوں نے اڑا ہوئے اہل سننہ کا یہ اصل میں خوارجی ہیں اصل میں یہ شیعہ رافضی ہیں یہ خود شیعہ رافضی ہیں بہت بڑے صحابہ پہ تبارہ کرنے والے ہیں صحابہ پہ تبارہ کرنے والے ہیں یہ جو میں تین چارہ والے ہیں تجھے پڑھ کے سنائے نا اگر تجھے تفیق ہوئی نا کہ ان کے اوپر تحقیق کر لے اور ان کو اصل کتب سے نکال کے پڑھ کے ان کے مو پہ مارے تو سمجھ لے کہ تُو تیرا ادھر آکے بیٹھنا پانچ منٹ کا کوئی فائدہ دے گا ورنہ تُو لگا رہے جہاں پہ لگا ہو رہا میں تو ادھر لگا ہوں یونیٹڈ کینگنم برمنگم میں یہاں سے میں کہتا ہوں کہ آواز آ رہی ہے کبلا سب بھائی اپنا فیضان بھائی آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بلکل بھی کنیکٹ نہیں ہو رہا ریکویسٹ بھی آپ کو نہیں جا رہی ہے آپ نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے میں نے لیا آپ کو لیکن آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے لے جی اگر مرزا انجینئر یہ کہے کہ بھائی آج بھی صحابہ کی تکفیر کرنے والا جو ہے وہ مسلمان ہی کہلائے گا کیونکہ اس کے پاس جو دلائل پہنچے ہیں اس نے ان دلائل کی بنا پر ماذا اللہ صحابہ کو جو کہ مسلمان ہے اور مسلمان کو ماذا اللہ کافر کہنا خود کفر اس کے اوپر لوٹتا ہے تو مرزا انجینئر اگر یہ کہے کہ کوئی بھی آج اپنے علم کے مطابق صحابہ کی تکفیر کرے تو وہ مسلمان ہی رہے گا تو یہ فتوہ تو وہ دیوبندیوں کا کوڑ کر رہے یہ فتوہ تو خود دیوبندیوں کا ہے بھائی یہ جو وہ ہے مرزا انجینئر کوڑ کرے تو وہ جناب لانتی وہ جناب سور مرزا انجینئر یہ کوڑ کرے اس کا فتوہ اور یہ بات دیوبندی کرے وہ جناب سچے جناب اہل سننا یہ کونسی بات ہے ہلو جی حسیب صاحب میری آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے آپ کی آپ دیوبندی ہیں نہیں نہیں آئے میرے بھائی آپ میں مسلم ہوں مسلم تو قادیانی بھی خود کو کہتے ہیں میں وہ مسلم ہوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جو نبی پاکسل صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بلکل وہ سارے مسلم ہیں وہ ہم بھی مسلم ہیں بات تو سنو میری بھائی جن سے بچنے کا حکم دیا تھا جن پھر کوئی سے نہیں کرنے کا اچھا تو جو خود کو اہل سننا کہے وہ مسلم ہے کہ نہیں جو خود کو سننی کہے سننی کا مطلب ہے وہ تاہ سنت پر عمل کرنے وہ کہہ سکتے ہیں میری بات تو سنو نا جو خود کو اہل سننا جماعت کہے وہ مسلمان ہے کے نہیں جی وہ مسلم ہے مسلم ہے تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میں اہل سننا جماعت سے ہوں ایسے تو آپ دیوبندی سننی کیا وہ نہیں ہو سکتے میری پہچانی صرف مسلمان ہونی چاہتے ہیں میری دیکھو اوہ یار میری بات سے چلو آپ کو تھوڑا سا پہلے سمجھاتا ہوں میں جب آپ کفار کے سامنے جائیں گے نا تو آپ کہیں گے کہ میں مسلم ہوں میں بھی جب کفار کے سامنے یعنی کہ آہ میں کسی ہندو کے سامنے جاتا ہوں میں ہندو کے سامنے جا کے کیا کہتا ہوں یہ کہتا ہوں میں جا کے کہ میں شیعہ ہوں میں یہ کہتا ہوں میں مسلم ہوں میں آپ کو اس کا جواب دے لیتا ہوں ان کو لو میری بات پوری سننی ہے پوری میری بات سننی ہے تاکہ آپ کو تھوڑا سمجھا بھی دیا جائے اب آجیں ہم کفار کی طرف جب جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں وہ مسلم جس کا آپ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اور پھر باقی بھی انبیاء بھی مسلم ہیں مسلم نام رکھا مارا تو بلکل ہم مسلم ہیں اچھا یہ جو اہل سنہ و جماعت کہا جاتا ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کبھی اس کی تحقیق کیا آپ نے نہیں اچھا اس کی وجہ کیا بنی کہ جب دوسرے باطل بھی ہوں دوسرے باطل بھی ہوں تو ان کے اندر اپنی تفریق اور پہچان بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہیں کیا ہے ہم شیعہ نہیں ہیں ہم اہل سنہ و جماعت ہیں اب اس دور میں کیا ہو گیا کہ اور باطل نکل آئے وہابی بھی آگئے اب وہ دیوبندی بھی آگئے ٹھیک ہے جی اور یہ کافر کذاب دجال کا دیانی بھی آگئے یہ بھی خود کو اہل سنہ و جماعت کہتے جا رہے ہیں ابھی آپ اگر میرے سامنے آئے اور کہیں کہ میں اہل سنہ و جماعت ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کون سے اہل سنہ و جماعت سے ہیں کادیانی اہل سنہ بھی خود کو کہہ رہے ہیں وابی بھی کہہ رہے ہیں دیوبندی بھی کہہ رہے ہیں دوزاری بات ہے پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ میرا ان میں سے کسی سے بھی تعلق نہیں اب آپ بتائیے کہ آپ سنی کا مطلب ہوتا ہے نزبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ٹھیک اب رہی بات اگر رافضی شیعہ ہونا تو امام شافی پہ بھی یہ فتوہ لگا تھا کہ وہ شیعہ تھے اہلہ بیعت کی محبت ہونا اگر آپ کہتے کہ میں اہلہ بیعت کی محبت میں شیعہ ہوں اگر آپ مجھے سنی کہنا چاہتے ہیں تو میں سنی ہوں اگر میں ہوں تو مسلمانی اب بیسے ہی جب جب قائمت کے وقت جب یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپاوا ہوگا تو وہ پتھر یہ نہیں کہے گا کہ شیعہ تو ادھر آ اس کو قتل کر وہ یہ نہیں کہے گا سنی ادھر آ تو اس کو قتل کر وہ کیا کہے گا اے مسلمان ادھر آ تو اس کو قتل کر تو میں نے اپنے نام مسلمان ہی کیوں نہ رکھوں اب رہی بات میں اس کا ایک اور میں جواب دیتا چلوں اس وقت نا جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف فرماؤں گے نا نزول کریں گے تو اس وقت تمام کے تمام جتنے بھی یہ مذاہب ہیں وہ ایک ہو جائیں گے وہ کہاں ہم کیا کریں گے سب کو ایک مسلم کریں گے باتتے سنن لے بات گالتے سنن لے یب یب تلہیہ گالتے سنن لے پوری اچھا بھئی تم نے کہا کہ امام شافی رحمت اللہ لے تو ان کے اوپر بھی کسی نے فتوہ لگایا کہ یہ شیعہ ہیں پہلی بات تو یہ بلا یہ دعویٰ آپ کا جو ہے وہ بلا دلیل ہے دوسرا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ تو رافضی جو ہے ان کے اوپر کفر کا فتوہ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ جو شیعہ رافضی ہیں نا یہ بترین مخلوق ہیں اور کافر ہیں اور ایسے کافر ہیں کہ ان سے سلام نہ کی جائے ان سے آپ نے یہ بیمار ہو جائے تو ان کی ایادت نہیں کرنی ان کے جنازے نہیں پڑنے مر جائے تو وہیں پہ پھینکے ان کو دابدو وہیں پہ ٹھیک ہے اب جی فیضان بھائی کریے گا ان سے اگلی بات ہے یہ پلمبری مسلم رہے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام اچھا آپ نے ابھی یہ بات ہوئی تھی کہ شوافے پہ رافضی ہیں تو اس میں کونس کوئی شک نہیں ہے کہ شوافے میں روافض ہیں تو ان سے امام شافی کا کیا تعلق آگیا امام شافی از خود تو رافضی نہیں ہے امام شافی از خود بھائی ہے مختلف دنگ دوں گا ہے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ اس کی ماں کو میں لام نون دوں لام نون نہ دے بھائی تو اس کو تو ایسا کر سولہ انچ کی پوٹوں والی جو ہیں وہ انگلی اس کی دبر میں دے اور پیچھے سے جناب اس کو کوئی انگلی کرے اور کھینچو اور یہ کہو بڑھوا ہے رہ بڑھوا ہے رہ بڑھوا ہے بتا ہے نہیں جی اس کے ماموں کی وہ خواہش پوری کرو جی فیضان بھائی خزیر کا بچہ دیکھیں کتنا بڑا قذاب دجال کافر ہے اوپر آکے صرف گالیاں دے رہے جی فیضان بھائی میں آپ سے ایک بات کہوں گا آپ نے کہا کہ کافر کو مطلب صحابہ کو مطلب کہ کافر ہے تو اگر کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے یہی بات کیا آپ نے اگر کوئی مسلمان صحابہ کو کافر کہنا ہے وہ کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے یہی ہے یہی ہے جی بلکل ہے صحیح ہے جی ٹھیک ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے 1258 ٹھیک ہے آپ کھولیں آپ لگائیں سامنے نہیں میرے میرے پاس اتنا followers نہیں ہے وہ سکرین میری open نہیں ہوتی میں چھوٹے چھوٹا بھائی اگر آپ موجود ہیں تو یہاں اسمان بھائی اگر آپ لگانے ہیں تو دی دی کونسی حدیث میں مالی ہے صحیح مسلم کی 1258 انٹرنیشنل ایک جی جی ایک منٹی دیگا ہاں اگر میں نے اسمان بھائی اس پر تبصرہ بات میں کریں گے اس پر تبصرہ بات میں کریں گے آنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس حدیث میں کیا لکھا ہوئے ٹھیک ہے آپ خود بھی پڑھ لیجیے کا ٹھیک ہے یا لگا بھی دیجی گا بھی جی جی پڑھیں آپ کیا جی میں پڑھ نہیں رہا میں بتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس میں آپ خود بھی پڑھ لیجیے گا اس میں لکھا ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ انقریب مجھے قتل کر دیے جائے گا میں نخواب میں دیکھا ہے کہ مجھے مرگے نتین تھنگے ماری ہیں اور انقریب مجھے قتل کر دیے جائے گا میں اپنی بعد خلافت کے لیے بس چھے بندوں کو اہل سمجھتا ہوں چھے بندوں کو ٹھیک ہے اور مجھے یقین ہے کہ کوئی خلافت میں تان کرے گا اور جو خلافت میں تان کرے گا اور ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں سے مارا بھی ہے جب وہ کافر تھے تو مار مار کے ان کو اسلام قبول کروایا اور وہ خلافت میں تان کریں گے اور وہ کافر ہوں گے وہ ذرا وہ روایت سامنے لگتی ہے نا پھر تفسرہ کرتے ہیں اس کے اوپر انسی روایت ہے مجھے بتائیں نا مسلم کی حدیث ہے ون ٹو فائف ایٹ ون ٹو فائف ایٹ اوکے ٹھیک ہوگیا اچھا تو سب سے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ اہل سنہ ہیں کہ رواف راضی ہیں یعنی کہ اہلے تشعیو ہیں کہ اہلے سننا میں صرف مسلم ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا چلیں وہ لگائیں سامنے روایت لگاتے ہیں آپ اس روایت کے اوپر کلام کرنا چاہ رہے ہیں سمائی وہ روایت تو بہت زیادہ لمبی روایت ہے تو وہ ادھر ڈسپلے کیسے کریں گے اور ڈسپلے نہیں ہوگی انہیں پوچھے کہ کہاں سے ڈسپلے میں نے آپ کو بتا چلی آپ پڑھ لیں ایک بندہ نہ خوش پڑھ رہا ان کی الفاظ جی جی چلیں آپ بتائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک منٹ اچھا ٹھیک ہے آپ بتائیں آپ بتائیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اچھا حفظان بھائی ایک منٹ لگتا ہے کسی نے ریپورٹ ماری ہے میں حبالہ وہ حدیث نگاڑ آؤں لیکن لگ نہیں رہی تو لگتا ہے کسی نے ریپورٹ ماری ہے بروڑ کے اوپر چاہ ہو سکتا ہے چلیں حسیب سب بتائیں آپ کیا استضلال کرنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو حدیث پڑھیں اپنے کسی بندے کو کہیں وہ پڑھے گا سب کے سامنے اچھا عثمان بھائی صرف نہ اس کی سند جو ہے نا شروع صرف 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 لگا دیں باقی میں دیکھ رہتا ہوں آپ صرف صرف لگا دیں حالی جی ٹھیک ہے آپ حدیث پڑھیں وہ صرف لگا دیتے ہیں آپ پڑھیں کیا بتانا چاہ رہا ہوں میرے میرے پاس ابھی ایک ہی فون ہے اور سکرین بھی تھوڑی سی ٹوٹی بھی ہے تو میں ایسے مطلب کہ بروڑ سے نکل کے ایسے پڑھوں گا تھوڑا عجیب لگے گا مجھے نہیں نہیں آپ بتا دیں آپ کس چیز پر کلام کرنا چاہ رہے ہیں وہ بتا دیں ون ٹو فائی فیٹ لگ گئی پڑھ لیں آپ جی جی میں نے پڑھ لی آپ بتائیں آپ کیا کہ اس طرح سے دلال کرنا شاہ رہے ہیں وہ بتائیں مجھے میں نے آپ نے کہا کہ اگر کوئی کسی کو کافر کہتا ہے تو وہ کفر اس کے اوپر لوٹ آتا ہے تو ماذا اللہ سمع ماذا اللہ حضرت عمر نے کافر کہا ان لوگوں کو جو خلافت میں تان کرے کیا وہ صحابی نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے جو ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک کہاں پر یہ الفاظ پڑھیں کہ حضرت عمر نے انہیں کافر کہا ہے جو خلافت میں تان کریں گے ادھر آربیک میں لکھیں گے نا کافر کے ورڈ لکھیں گے آپ کو غور سے پڑھیں نا یہ آدھی آدھی اس لگائی ہے پوری لگائیں نا بھائی نیچے تک لگائیں آپ خود پڑھنے جا کیے آربیک میں بھی کافر ورڈ ہیں اچھا اس سے نیچے وہ لفاظ ہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں ہیں پڑھیں تو صحیح پوری تو پڑھیں آپ خود پڑھیں نا میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں جن الفاظ پہ یہ یہ جن الفاظ پہ یہ استدرال کر رہے ہیں نا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے الفاظ ہیں کہ میں جانتا ہوں کچھ لوگوں کچھ لوگ کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے اس ہاتھ سے مارا وہ خلافت پر اعتراض کریں گے اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن ہیں کافر اور گمرا ہوں گے سیدنا عمر کی خلافت پر اعتراض کرنے والے کافر اور گمرا لوگ ہیں سیدنا عمر یہ بات کہہ رہے ہیں ہاں نہیں 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 میرے مرنے کے بعد جو خلافت میں تان کرے گا کیونکہ وہ تو شہید ہونے والے وہ حضرت مرنے کے بعد مرنے کے بعد ادھر اب خور سے آت پڑھیں تو مجھے شہید کر دیا جائے گا آپ خور سے حدیث پڑھیں نا شروع سے میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائی آپ اس حدیث میں مرنے کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں آپ لگائیں سب کے سامنے حدیث لگائیں آپ اس سب لوگ پڑھیں گے یہ حدیث آپ کے سامنے لگی ہے نا یہ پڑھیں میری سکرین جو ہے نا وہ پوری دو تین پارٹس میں وہ لگے گی یہ دیکھئے یہ لکھا ہے کہ وہ اس عمر یعنی کہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہوں گے یہاں پہ دیکھو کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مرے مرنے کے بعد کئی پہ لکھا ہے اچھا خلافت پہ تان کریں یہ تو لکھا ہے نا یہ تو لکھا ہے نا مرنے کے بات کی تو بات نہیں ہے نا چلی ٹیک ہے میں نے یہ آپ کی بات تسلیم پہلے یہ بتاؤ اس سے کہ خلافت میں جو تان کرہا وہ تان کس نے کر رہا بس یہ بتا ہوں یا بات سنو حصیب بات سنو حصیب بات سنو حصیب بات سنو حصیب بات ایک کی بات کو آپ نے کاٹنا نہیں ہے فیضان بھائے کی بات کریں وہ بھی کاٹنی نہیں ہے ان کو اپنی بات کرنے دینی ہے آپ نے اپنی بات کرنی اپنی اپنی گفتگو جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی بات کاٹ کے نہ کرو ٹھیک ہے آپ کریں گفتگو میں بولوں ایک منہ ایک منہ حصیب صاحب کہ آپ پوچھ رہے تھے کہ خلافت پر تان کس نے کیا اچھا اللہ اکبر چلیں آپ بتائیں خلافت پر تان کس نے کیا پھر میں آپ کو بتاتا ہمارے علم اضافہ کریں نہ کس نے خلافت کے اوپر تان کیا جی سیب صاحب آن میں اٹھ کریں مائک بتائیں ہمیں کس نے خلافت کے اوپر تان کیا ہے اتنا مشکل سوال اس سے کر لیا ہے تو ہے چلوں کیا یہ ایسے خبیص ہیں یہ اس نے مجھے پتا تھا حضرت معاوی کی طرف جانا ہے مجھے سمجھ لگی تھی اس کی تو میں نے بھی نے اس کے لیے آگے سے کیپسل اکتیار کر کے رکھا ہوا تھا کون سوالا وہ خیات و مشاجرت اس حبہ بیان نہیں کرنا چاہیے لیکن اب ان لوگوں کا جواب دینے کے لیے ہماری مجبور یہ کرنا پڑتا ہے جس کے اندر حضرت امار بن یاسر کہہ نہیں رہے حضرت عثمانیہ گنی کو بڑا یہودی تو میں نے پھر وہ آگے سے بیان کرنا تھا اسے میں اسی وجہ سے اس سے پوچھا ہے کہ بتاؤ کس نے خلافت کو پر تان کیا اور حضرت امیرہ معاویہ خلافت کے اوپر کسی کی تان نہیں کر رہے یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ حضرت معاویہ نے کسی کی خلافت کو پر تان کیا اور مولا مرتضہ کی خلافت کو پر تان نہیں کیا جبکہ مولا مرتضہ خود فرما رہے ہیں کہ میرا اور معاویہ کا جھگڑا صرف خون عثمان پر ہے وہ سمجھتا کہ حضرت عثمانیہ گنی کے قاتلوں کو ہم نے پرا دے رکھی ہے بس یہ تو مولا مرتضہ خود فرما رہے ہیں تو بس اب کیا کرے چلے گئے وہ ہوتا تو کچھ اس سے کرتے سوال میں دو تین بار ریکویسٹ اس کو کی ہے تو لیکن وہ آئی نہیں رہا اوپر خود ہی چلا گیا ہے تین چار بار ریکویسٹ میں نے ڈالی ہے وہ آئی نہیں رہا غالبا نیچے بیٹھا ہویا کوئی مسئلہ نہیں آئے اوپر ہم کو ان سے یہاں پہ وہ تلواریں چھوڑی ہیں لے کے بیٹھے ہیں جو ہم نینے مارتی ہیں بگڑ گئے آئے علم میں گفتو کریں ہمارے ساتھ ہم تو آگے چاہتے ہیں کوئی بندہ آکے ہمیں جیلم اکیڈمی کے برف خانے سے کوئی ہمیں علم سکھا ہے ہم لوگ تو علم سیکھ رہے ہیں بیٹھے ہیں آپ نے لکھا نام مسلم پلمبری تو میرا میری انسی نکلنے لگی تھی پھر میں آنسان ہی میں نے کہا یا بندہ کہے گا کہ یار کیا سنجیدہ گفتو میں آنس پڑھے ہم جی جی بلکل جو آج دیکھیں نا اسمان بھائی شروع سے لے کر آج تک یہ جس صحیح مسلم کا اس نے حوالہ دیا نا اسی صحیح مسلم کے اندر امام محمد بن سیرین سے روایت موجود ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک حضرت عثمان گنی کا جب خلافت تھی نا اس کے بعد جب فتنہ پیدا ہو گیا تو پھر ہم پوچھا کرتے تھے لوگوں سے بتاؤ بھی تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے اگر تو اہل سنہ سے روایت ہوتی تو ہم قبول کر لیا کرتے ہیں اگر اہل سنہ سے نہ ہوتی ہم رات کر دیتے روایت کو یہ اسی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے یہ لوگاں کہتے ہیں ہم مسلم ہم صرف مسلمان تو جو شروع سے لے کر اکابرین اپنے آپ کو اہل سنہ کہتے ہیں آ رہے ہیں تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے آج تم نئے مسلمان باننا جو یہ وہی صرف وہ پلمری مسلمان ہے کہ جنہوں نے وہ سرکاری مسلمان خوندے کا ٹائٹل وہ اپنایا بس مجھے یہ بڑی زبردست بات آپ نے پیسے حالانکہ وہاں پہ عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کا نام نہیں ہے لیکن وہ فتنہ اب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ سے حوالے سے وہ حدیث ہے نا کہ ان سے فتنہ یعنی کہ ان کے جانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ فتنہ برپا ہوگا تو اگر اس صدرال لیا جائے تو فتنہ تو پھر وہیں سے شروع ہوا تھا تو پھر وہ چلتا 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 آگے تک آیا وہ پھر اس کا مسائن کے ثابت ہو گیا کہ پھر صحابہ کے دور سے یہ حضرت سنہ واجمات نام جاری ہو چکا تھا جی جی بالکل حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی ہے نا تو وہ اس سے پہلے صحابہ کرام سند نہیں پوچھا کرتے تھے حدیث کی کسی نے بھی سند بیانتابعین بھی سند نہیں پوچھا کرتے تھے کسی نے کہا جی میں نے رسول اللہ سنہ تو مان لیا جاتا تھا کیونکہ اس دور میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی جھوٹ منصوب کر سکتا ہے یہ تصور بھی نہیں تھا لیکن جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کا معاملہ پیش آیا اس وقت فتنہ چونکہ سکتر پھیل گیا تھا تو پھر علماء نے کہا کہ نہیں اب سند ضرور پوچھے جائے گی کہ بتاؤ بھئی تم نے یہ کہاں سے سنا اور اس وقت جب کوفہ میں ایک لائن کی روایہ جایا کرتی تھی تو چار لائنوں کی ہوگا واپس آیا کرتی تھی وہاں سے میں روافظ ایک طرف روافظ آگے ایک طرف سامنے نواسیب آگے خوارج آگے تو پھر جو یہاں سے انہوں نے حدیثیں گڑی وہاں سنن حدیثیں گڑی رافظیوں نے بھی حدیثیں گڑی اور ناسپیوں نے بھی گڑی تو اس وجہ سے علماء نے پھر بنائے کہ جی تم نے یہ حدیث سنیا اپنے شیخ کا نام بتاؤ یا کس سے تم نے یہ روایہ سنیا اس کا نام بتاؤ четыme اپنے شیخ کا نام بتاؤیا assessment خاع روایہ رلف تاؤ پرماز جس طرف سین اپنی salam ان کو بڑا تجسوس ہویا آپ کا عقیدہ جنب نے کہا تو کول پر نہیں ان کو کیا عقیدہ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم ہاں جی بھئی کیا حال ہے ٹھیک ہے الحمدللہ آپ سنے جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوا آپ سنے جی ٹھیک جی آپ کا تعلق کس جماعت سے میرا تعلق اہل سنو جماعت سے اچھا تو سب سوالے تو یہ بتا رہے کہ مرزا ہمینی ہے مرزا غلام کا دیانی اور دو ممیوں کے بارے میں آپ کیا آپ کو موقع پر پھر آپ سے گفتلو کرتے ہیں یہ بتا دیں ٹھیک ہے جو تو قاضیانی ہیں وہ کافر ہیں ہم بھی وہ تہرے اسلام زبارج ہیں ٹھیک ہے تو مرزا جینی ہے مرزا جینی ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کے جو اقاعدہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں موقع حضرت عائشہ کے بارے میں اور دیکھر ایک دو اور ہیں تو بلکل وہ ان کا موقع غلط ہے اس معاملے میں وہ بلکل غلط ہے 100% اچھا وہ صرف اسی معاملے میں غلط ہے یا آپ اس کو پکتا گھبرا کرتے ہیں نہیں مطلب جو کاریسی باتیں صحابہ صحابہ کے بارے میں بولیں دیکھیں نا دیکھیں نا صحابہ اچھا اچھا سنیں نا آپ کو لگتا ہے کہ مرزا نینیا جو ہیڑ بیان جاتا ہے وہ بلکل ٹھکٹو ہیڑ جاتا ہے یہ وہ تو بلکل ٹھکٹو ہیڑ جاتا ہے اس میں تو بات مسئلہ نہیں کیا اس میں تو مسئلہ ہو تو بھائی کہ جو سے بات صحیح ہے بھائی وہ صحیح ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آتا ہوں مرزا نینیا جیڑ میں کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو افر کروائی ہے کہ تم سال سال کی زندگی جو ہیں وہ مجھے دے دو کہنے کے مجھے بٹائی ہوئے ترکے کہ بنا بھئی گزالو تو میں تمہیں انٹینڈر کے اندر جو ہے وہ منی خدا بنا گوگا اور کن فائیہ کون کی صلاحیاں دے دو گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات کی ہے اس نے یا اس کو آپ شرک سمجھتے ہیں میں پہلے تو بات یہ کہ میں نے یہ رات سونے رہے گا اچھا میں آپ کو ابھی سناتا ہوں میرے بھائیے ہیں خدا группہ کی مجھے میرے بھائی کو یہ مصر ہے لیکن комیوں میں ابھی سنا رہتا ہوں ایک منٹ دییゴ مجھے فیضان بھائی موجود ہے فیضان بھائی موجود ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ یہ جو مختی ہے ڈنگ ڈونگ اس کی حرکات چیک کریں یہ وہ جوکر ٹائپ ہے پتہ ہے مجھے اس کا اس سے سوال کیا اس سے میں نے سوال کیا جی رضی صاحب آپ کو کچھلو کر رہے ہیں میاں عظیم سے میاں عظیم صاحب سے مجھے کہنے لگا تھا کہ اگر مجھے دس پندرہ میٹ دیں کیونکہ میں تو ابھی یوکے کے مطابق ہمارا مغرب کا ٹائم ہو گئے نماز کا آپ دیکھیں نا ٹھلے ٹھیک ہے بڑا حالب وہ آپ نے نماز کے بات کر دیا تو پھر آپ چھڑے ہی جائیں تو یہی بات کیا کہ نماز آپ ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں گے یا رفل جیدین کے ساتھ یا رفل جیدین کے ساتھ پڑھیں گے کیا ہوگیا تو وہ تو کہتا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا افزل ہے تو آپ افزل کو چھوڑ کے ہاتھ چھوڑ کے پڑھیں گے کون کہتا ہے جب ہاتھ چھوڑا جاتا ہے تو تب رفل جیدین نہیں ہوتا یا میں برادر کو سٹیٹمنٹ دے چکا ہوں میں نے کہا وہ توحید کے اوپر جو اس کا میں نے کلپس انہیں ہیں مطلب اس کے اوپر وہ صحیح لگا جو اس کا قرآن و سنت کے خلاف ہوگا ہم اس کے بائی اس کی تائد نہیں اس کو غلط دیں اچھا میرا دوسرا سوال ہی ہے اچھا دوسرا سوال پر رہی ہے اگر دوسرا پر بھی توحید کی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کی تائد نہیں گئے رضی صاحب رضی صاحب ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک ایسا ہے کہ آپ نے توحید کے اوپر سے سنا ہوا ہے تو میں صرف ایک منٹ ازیم بھئی ایک منٹ اہر جائیں ویڈیو بھی مغرب کا ٹائم جا رہا ہے میں ادھر ہی بے شک مجھے رہنے دیں پھر آپ پڑھ لیں آپ پڑھ لیں پھر آئیے پڑھ لیں اپنا میسے یہ کافر تو یہ مان گئے مرزا جینئر کہوں کہ کافر بھی اگر ہے تو حید کی بات کرے گا تو ہم کم سے کم اس کی تائج تو کریں گے نا کہ جیسے بات ٹھیک کی ہے کافر تو مان لیا نا اس نے جی فیزان بھائی آصف علی صاحب کو یہ ہے اچھا عثمان بھائی مجھے نا بندہ یعنی کی اوپن یہ بات ہے نا پروڈ پہ تو تھوڑی کے پان نظر آتا ہے کیونکہ ہمارے یہاں پہ رہا تھا آپ کو پاکستانگو نیٹ ٹیشو چال لیا اور سن پہ نیٹ کا بڑا ایشو ہوا رہا ہے تو مجھے بتا دیا کریں کون ہے اوپر اچھا ٹھیک وہ نا ایکچلی فیزان بھائی ہو رہا ہے ایسے تھا کہ آپ بھی خموش تھے عثمان بھائی بھی خموش تھے تو پھر میں نے جو ایوو سے گفت کو شروع کر دی تو ہیڈ کے اوپر ہماری بات ہوئی تو میں ویڈیو پلے کرنے کے لئے تھوڑا سا رکھاؤ تو پھر آپ اپس آگے میری جو آلیمنٹ تو پھر اس نے جو ایوو نماز کا بارنامہ آگئے نا کہا کہ میں اب جا رہا ہوں تو یہ بات ہو رہی تھی ہماری جب میں توحید ہوگی اگر نا کوئی توحید کو پر گئے توحید سنی ہے اس سے سمپل سا ایک سوال کر لیا کریں کہ توحید کی تعریف اور توحید کی اقسام کتنی ہیں وہ ہمیں بتاتے بس اتنا سوال کر لیا کریں ٹھیک ہوگی یہ کوئی آسیف فنی صاحب آئیتے چلے گئے ہیں اچھا ابھی نا میں ایک حوالہ جو ہے وہ میرے سامنے کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے میں تھوڑا سپڑ گیتا ہوں یہ ڈیوبنی مولوی ہے مولوی حسین علی ڈیوبنی صاحب ہے میں ایک منٹ ان کا حوالہ جو ہے نا وہ کھول لوں آپ نہ حوالہ لہو میں بات کر رہا ہوں اچھا فیزان بھائی یہ ڈنگ ڈونگ جوکر آیا شاید میں نے بتائی ہوں آپ کو بات ہے کہ بھئی یہ تمہارے المحنت المحنت میں یہ جو دجل دیا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ تم لوگوں نے سوال گڑھ کے خود ہی عمام کو دھوکہ دے کے اشارت کی ہے تو کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں اس کا اور جبکہ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کتاب کے نام میں بھی خلاف ہے تو عقائد علماء اہلِ سنت دیوبند نام ہے تو کہتا ہے مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں آپ صحیح ہو گئے یہ تو انہوں نے وہ حسام الحرمین کے آگے جواب کے لئے لکھی تھی نا اور حالانکہ جواب تو حیر یہ نہیں ہے حسام الحرمین کا علماء عرب کو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارے عقائد دیئے ہیں پھر اپنے وہ جو چھبیس کالبان یا ستائیس کا قریب عقائد ہیں وہ انہوں نے علماء حرمین کو دیئے وہاں سے کہا جی یہ ہمارے عقائد کھائی ہے تو سارے اپنا پھر وہ اس کی اشارت شروع کروا ہی آگے سے کہاں کہ ہم ماری بچت ہو جئے وہ حسام الحرمین کی ہوئے جیسے نہیں اس میں تو یہ ہے نا کہ ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ اٹھائیس سوال ہے ایک پہ لکھا ہے کہ علماء حرمین شریفہ نے چھبیس سوال پوچھے ایک میں لکھا ہے کہ چند سوال پوچھے ایک میں لکھا ہے کہ رشید گندگو نے یہ کہا تھا کہ اپنے جو عقائد ہیں نا وہ لکھے جائیں اپنے عقائد رکھے جائیں اور اپنے عقائد رکھے جائیں جب فاضل بریلی ورحمد اللہ تعالی نے ان پر وہ لگایاں نا ایک کفر کے فتوے لگایاں جا کہ وہ عبارت پیش کی ہیں ان کی تولماء نے پھر وہ فتاوے دیئے اٹھ کے بارے میں تو یہاں پر جب وہ شایع ہوئی ہے حسام الحرمین یعنی کہ حرمین کی تلوار تو اب یہ چونکہ انہوں نے دکھا دیئے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ پر ہے پھر ان لوگوں نے وہ جو ایچھبیس کے قریبی ہیں ستائیس کے قریبی ہیں اٹھائیس جو آپ بتا رہے ہیں اس کے قریبیوں سوالات ہیں نا وہ انہوں نے پھر وہ ہم پر لکھیں لکھ کر اسے پھر انہوں نے علماء حرمین کو دیئے جا کے ججناب یہ ہمارے عقائد ہیں ہم تو یہ عقائد ماننے والے ہیں ساتھ ہیں وہ عقائد دو نمبری اصل معنیوں نے کیا اپنی وہ جو عبارت ہے تھی کفریہ وہ انہوں نے بتائی پھر پھر اپنے جو الگ سے عقائد جو ہل سنت کے تھے وہ ہی عقائد کو اپنے عقائد بدا کر انہوں نے وہ شایع کروایا اور عوام میں تقسیم کروایا اور کہا جی امام محمد رضا نے ہمارے اوپر غلط الزامت لگائے ہیں ہمارے یہ عقید ہیں عقید ہیں ہی نہیں یہ بات تو کی ہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے اس کتاب کو یہ کہہ کر سکنیچر یا تصدیق کروایا کہ ہم نے وہابیوں کے رد پہ یہ کتاب لکھی ہے اور یہ ہمارے عقید ہیں اور ہم نے وہابیوں کے رد میں لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر تصدیقات اور پھر شام کے جو علماء تھے ان سے لے لیں تصدیقات اور تصدیقات لے لیں انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ آلہ حضرت علیہ الرحمہ نے ہم پر جوڑ بند ہے یہ تو علماء حرمین شریفین کے سوال ہی لے یہ انہیں نہیں کہا یہ علماء حرمین کو نہیں کہا یہ انہوں نے اپنی عوام کو کہا علماء حرمین کو صرف وہ 26 یا 27 کس قریب سوالات ہیں وہ پیش کروا کے انہوں نے وہاں سے اپنی متعلق تقریزات لکھوائی ہیں یہ تو عوام الناس کو دفع دیا انہوں نے جی جی وہ اس وقت وہ ان کا کون سا سہارن پوری تھا اس وقت عرب میں تھا خلیل احمد آن جی اس نے یہ کہا کہ دیکھو وہ ہم سے علماء پوچھتے ہیں حالانکہ پوچھا کسی نے نہیں ان سے کافروں سے تو ہم سے جی پوچھتے ہیں تو یہ سوالات ہیں اس کے ہم نے جوابات لکھے ہیں تو آپ اس پر تصدیقات کر دیں یہ ہمارے عقیدیں ہیں تو یہ وہابیوں کے رد میں لکھی ہوئی ہے بقول ان کے جو انہوں نے عوام میں مشہور کیا ہے یہ اس کے اوپر کوئی گفتگو کرنا چاہے تو آئے انشاءاللہ ان کو ان کے گھر کے عوام دیں گے اپنی کتاب تو ہم سب بتائیں گے نہیں ان کی کتاب سے ہم دیں گے جواب اور انہوں نے وہ المحندت میں جو اشرف علی تھانوی کی عبارت ہے اس کو بھی بدلا کہتے ہیں کہ اہل حضرت علی رحمہ نے جو ہیں وہ عبارت کو بدلا قضاب دجال جبکہ انہوں نے اپنی کتب میں المحندت میں اشرف علی تھانوی کی عبارت کو بدل ریا جی جی بلکل احسے عظیم بھی کوئی کچھ لکھانا جا رہے ہیں یہ حوالہ تھوڑا سا بڑا کیجئے گا اس کے اوپر گفتگو کرتی ہیں مولیو حسین علی دیوبندی ہے اپنی کتاب میں دیکھے کیا لکھتا ہے کتاب کا نام اور صفحہ نمبر پر لکھا ہے تو یہ کتاب میں انٹرنیٹ پر دون رہا ہوں لیکن ابھی تک مجھے ملی نہیں ہے یہ کتاب آپ کو انٹرنیٹ پر نہیں ملے گی انہوں نے ڈریڈ کروا دیا ہے یہ صرف آپ کو ان کے مکتب سے ملے گی یہ عبارت پڑھے مجھے تو ویسے ہی وہ سمجھ لے کے خوف آ رہے ہیں اس طرح کی عبارت پڑھتے ہو رہے ہیں آپ کود ہی زیادہ پڑھ لیں سیزان بھائی پڑھ کے سنائیں گے آپ کو اور ان کا جو دوسرا عقیدہ ہے نا کہ دارالعلوم دیوبند میں اردو بھی سیکھنے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چندے گائے صاحب کرنے بھی آتے تھے اور ان کا یہ بھی یہ بھی عقیدہ ان کی کتابوں میں میں نے ابھی نکال رہا ہے کہ نماز میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ہے جبکہ کسی جانور کا خیال آ جائے تو وہ ٹھیک ہے اس سے نہیں نماز ٹھوٹ دی نہیں نہیں بالکل بالکل غلط آپ نے پڑھا ہے ایسا نہیں ہے عبارت اصل یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں گدے گوڑے کے خیال سے بدتر ہے یہ اصل عبارت ہے آپ نے عبارت غلط بڑھی ہے یہ تو اس سے زیادہ خفیص ہے یہ اسماعیل بیل کی کتاب جو ہے نا سرات مستقین یہ اس کے اندر عبارت لکھی ہوئی ہے نہیں اس میں یہ بھی تو ہے نا کہ یہ رنڈی ہے اور بی بی کی مجامت کا خیال بہتر ہے یہ وہ مجامت بی بی نہیں پیک ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو یہ بل لگتو حیران یہ نیٹ پہ اویلیبل آئیر کتاب نہیں نہیں ہے ابھی میں نے سرچ کی ہے اس کے اندر موجود ہے سامنے آئی ہے بل لگتو حیران بل لگتو حیران جو ہے نا وہ پڑھ کے لئے ہیں یہ بل لگتو حیران فی نزول آیاتِ قرآن یہ اصل کتاب ہے یہ حوالہ فیضان بھائی یہ سنیا گیا سرات مستقین میں جو لکھا نا وہ لکھا ہے زنا کے وسوسے سے اب زنا کس سے ہوتا ہے رنڈی سے رنڈی مطلب جو آپ کی زوجہ نہیں ہے تو زنا زنا کے وسوسے اور اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے سوری زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے نماز میں زنا کے یعنی کہ رنڈی سے جو زنا ہوتا ہے اس کے وسوسے بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے یعنی کہ ثابت یہ ہوا کہ سیکس کا خیال آنا بہتر ہے ثابت تو جی ہو گیا اور شیخ یا انہی جیسے اور بزرگوں کی طرح خواہ جنابِ رسالت ماہ وہیں ہوں اپنی حمد کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستقرک ہونے سے زیادہ برا ہے کیونکہ شیخ کا خیال تازیم اور بزرگی کے ساتھ انسان کے دل میں چمڑ جاتا ہے عثمان بھئی یہ دیکھے نا یہی امبادر جو ہے وہ پر جاکاتی ہے انہی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی ہے کچھ ہو کچھ ہو اور یہی بات جو ہے وہ دیوبندی بھی کر رہے ہیں مجھے دیکھیں عشرف علی تانوی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی میرا نماز میں نا دل نہیں لگتا جب تک کہ میں تمہارا نماز میں تصور نہیں کرتا اے عشرف پس تانوی عشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھانے والے اور شیخیاں بگاڑ کے اس کو شائع کرنے والے جب تک تیرا نماز میں تیرا دھیان تیرا تصور نہیں میں کر لیتا تو میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا تو جتنی دیر تمہارا خیال تمہارا تصور نماز میں رہتا ہے تو دل لگا رہتا ہے تو اس کو جواب دیتا ہے بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا ہے یہ عمل محمود ہے یہاں پہ تو نہیں کہا کہ شرک ہے جی فیضان بھئی اب اس نے یہ جو ڈھنڈی ماری نا سرات مستقیم میں کہ زنا کے وسوسے سے بیوی کا خیال بہتر ہے چلو زنا کا وسوسہ رنڈی سے جو ہوتا ہے چلو وہ بدتر ہی صحیح ہے وہ بدتر لیکن بیوی کا خیال بہتر ہے لیکن اس کے اوپر شرک کا فتوہ نہیں ہے شرک کا فتوہ ہے کہ اگر شیخ کا ولی کا اور نبی کا خیال اگر نماز میں آ گیا اور آپ نے اس کو جی فیضان بھئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے جو جی یہاں پر دیکھیں کہ یہ سب سے وہ پہلی بات کہ آقا کریم علیہ السلام کا خیال ذہن میں آنا اچھا اس سے نماز جو ہے وہ شرک کی طرف لی جاتی ہے بلکہ کس نے کہا کہ گدے گوڑے کے خیال سے بدتر ہے معذر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آئیں ہم چلتے ہیں صحابہ اکرام کی طرف آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ نے وہ واقعہ سننے ہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور پاہ آگے کیا پھر ہاتھ نیچے کر لیے اور پاہ آگے پیچھے کر لیے صحابہ نے ارز کیا رسول اللہ یہ کیا عمل تھا سرکار نے فرمایا کہ جنت میں ایک انگور کے خوشے پر میری نگاہ پڑی تو میں نے سوچا توڑ دوں پھر میں نے نہیں توڑا تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ صحابہ پیچھے کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں رسول اللہ کو رسول اللہ جو عمل فرما رہے ہیں اب اس رسول اللہ تو نہیں کہا تمہیں مجھ پر یہ دیکھ رہے ہیں لہذا تمہاری نماز ٹوٹ گئی ہے نماز لبارہ پڑھو نہیں پھر ایک اور واقعہ حضرت امام حسین آقا کریم علیہ السلام کی پشت پر سوار ہے صحابہ اٹھ ٹوٹ کر دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے بھی اپنا سر نہیں اٹھایا نماز ہو رہی ہے اور صحابہ کے دن میں کہا ہے رسول اللہ رسول اللہ کے دن میں کہا ہے امام حسین ابھی پیٹ پر ہیں امتی کے دل میں آنے سے نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی نبی کے دل میں آنے سے امتی کی نماز ٹوٹی آتی ہے پھر ایک اور موقع کہ کریم علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کو جب کہا کہ مرو بابا کرن فردی صلی کہ ابو بکر کو بلا ہوا نماز پڑھائیں حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں پھر رسول اللہ نے کہا دیکھتا ہوں کہ ابو بکر نماز کیسے بڑھاتا ہے کہ میرے مسلح پہ کھڑا کہ بو بکر کیسا لگتا ہے رسول اللہ نے اپنے حجر مبارکہ سے اپنی چاہد پردے کو پیچھے کیا تمام صحابہ نے دیکھنے لگ گئے نماز کے اندر یہ عمل ہو رہا رسول اللہ نے اشارہ کیا پہلے نماز مکمل کر لو اب صحابہ نے نماز مکمل کر لی تو سرکار نے تو نہیں فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی تمہاری نماز ٹوٹ دی ہے ایک اور موقع صحابہ پیچھے ہٹ گئے دوسری صحب میں آئے صحابہ پیچھے ہٹ گئے تیسری صحب میں آئے صحابہ پیچھے ہٹ گئے اب وہ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں وزا چلا کے رسول اللہ آگئے ہیں تو صحابہ نے اپنی جو ہاتھ کی ہتھیلیوں کے اوپر پیچھے جس چھوڑ پیدا ہوئے ابو بکر صدیق کو وزا چلے گئے رسول اللہ آئے ہیں سرکار نے فرمایا کہ وہاں پر نماز پر آئے ابو بکر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے دوسری صحابہ پیچھے ہٹ گئے رسول اللہ آگئے آئے نماز مکمل کروائی وہی سے نماز مکمل کروائی اب یہ سب عمل نماز کے اندر ہو رہا ہے کسی نے نہیں کہا نماز ختم ہو گئی یا نماز برباد ہو گئی رسول اللہ کی تعظیم ہو رہی ہے نماز کے اندر نماز خراب نہیں اور ان خبیصوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے یہی تو ہم کہتے ہیں اچھا یہاں پہ میرا ایک سوال ہے فیضان بھائی کہ یہ ہمت لگا کر ہی صحابہ نے یہ عمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے تھے کہ بغیر ہمت کے یہاں میں چلتے ہیں یعنی کہ ہمت لگانا مطلب کہ کسب کرنا ارادہ کرنا ہمت لگانا اور ہمت لگا کے یہاں کوئی عاشق رسول ہے وہ سرکار کا تصور کرتا ہے کہ نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہوں گے تو جس طرح جس طرح سرکار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو میں ان کا عمتی بھی اسی طرح نماز ادا کروں یعنی کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں سنت کے اوپر ویسے ہی عمل کروں تو وہ ظاہری بات ہے اس پر وہ ہمت لگائے گا تصور کرنے میں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے تو یقیناً اس کو خیال آئے گا کہ آقا کیسے پڑھتے تھے میرے شیخ کیسے پڑھتے تھے تو وہ خیال اس کو آئے گا جب تو ظاہری بات ہے وہ ہمت لگائے گا تو اس کو آئے گا نا خیال تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ شرک ہو جائے گا لیکن اشرف علی تھانوی کا تصور کرنا اس کے خیال میں غرق ہونا عمل محمود ہے بالکل اچھا عمل ہے اندازہ لگائے کہ جو اپنے کلمیں پڑھاتا ہے قذاب دجال اور لوگوں کو کہتا ہے کہ تم بھی کل کو کلمہ پڑھو گئے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ متبع سنت ہے تو ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے میرے پاس آؤ اور میرے پاس آ کے فتوہ لے لیا کرو میرے اوپر درود پڑھو میرے اوپر کلمیں پڑھو تو میرے پاس آؤ میرے پاس آ کے فتوہ لیا کرو کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ متبع سنت ہے یعنی کہ کل کو اشرف علی تھانوی کی والدہ کو تم گالیاں دو اور جا کر کہو کہ میں تو جو گالیاں دیتا ہوں میں تو اصل میں تعریف کرنا چاہ رہا تھا میری زبان پھسل گئی اور سارا دن میں گالیاں دیتا رہا لیکن میں تعظیم کرنا چاہتا تھا لیکن میں گالیاں دیتا رہا تو کیا اشرف علی تھانوی یہ کہے گا اس کو کہ بہت اچھا کیا تم نے کہ جس کو تم گالیاں دینے چاہتے ہو اصل میں وہ واقعی میری جو ماں ہیں وہ خنزیر ہے وہ یہ کہے گا اور اس کی تعویل یہ مانے گا کہ سارا دن تو میری ماں کی تعریف کرنا چاہ رہا تھا لیکن تیرے موں سے گالیاں نکل رہی ہیں میری ماں سے تو کوئی نہیں اس میں تسلی ہے اس بات کی کہ جس کو تم گالیاں دیتا ہے وہ واقعی خنزیرہ ہے مسلمان ہوگا وہ تو بھئی اس کو قتل کرنے پہ آ جائے گا لیکن وہ کہتا ہے نئی ٹینشن نہیں لینے ایک اور چیز ہے اس کے اوپر یہ دلیل دیتے ہیں دیوبندی کہ وسوسے آ جانے دل میں اور ان کو زبان پہ نہ لانا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا نا کہ صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ کے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ اگر ہم ان کو زبان پہ لائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو وسوسے آتے ہیں تو ان کو تم کیا زبان پہ لانا جائز گوارہ سمجھتے ہو تو صحابہ نے عرض کیا بلکل نہیں یا رسول اللہ ہم تو اپنی زبان سے عطا بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا یہ ہی تمہارے ایمان کی نشانی ہے اور امت سے ویسے بھی اس چیز کو اٹھا دیا کہ گمان جو آجنا گمان آ جاتا ہے کوئی وسوسہ آ جاتا ہے تو اس سے گناہ اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ آپ اس کو زبان پہ نہیں لاتے تو زبان سے اگر وہ ایسے وسوسے کہ صحابہ کو بھی آ جاتے تھے کیونکہ اس وقت وہ تربیت میں تھے تو ان کو بھی وہ وسوسے آ جاتے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ اگر تم ان کو اپنی زبان پہ لانا پسند نہیں کرتے تو یہ تمہارے ایمان کی نشان نہیں ہے لیکن وہ کذاب اشرف علی کے اوپر کذاب کے اوپر کافر کے اوپر درود بھی پڑتا ہے زبان سے اس کو ادا بھی کرتا ہے اور سارا دن درود پڑتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکت جی وآلیکم سلام جی آسف صاحب کیسے ہیں ساتھ ٹھیک ہیں حریعت ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت بربانی آپ نے اٹھایا میں ایک سوال آپ سے پوچھنا جاتا ہوں ہمارا بھی سوال ہے پہلے بہت بکا ہے جی جی سارے آپ کر لیں میں کہاں سے پہلے بھی آپ سے کوئی بات ہوئی ہے مجھے اب یاد نہیں ہے آپ مرزا انجینئر کے سٹوڈنٹ ہیں یا کیا ہیں جی نہیں سٹوڈنٹ نہیں کیا ہیں کچھ بھی نہیں میں نہ سٹوڈنٹ ہوں نہ ان کو کچھ برا بلا کہتا ہوں میں ایک بات آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ برا بلا ہے چلے سوال کرلو یار کہ علم اصل کرنا ہر اوروں تو مرد پر فرض ہے ٹھیک ہے علم ٹھیک ہے مفتی ہیں علماء ہیں بڑے بڑے عالم ہیں جتنے ہی ہیں ایک بات میرے ذہن میں نکل نہیں رہی ہے میرے ذہن سے تھوڑا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات پہ کافی میں نے سرچ کیا یار یہ کیا چیز ہے جیسے ایک آدمی گھر پہ سویا ہوا ہے ٹھیک ہے جیسے میں ہوں میں ٹھیک ابھی سعودی عرب میں ہوں میں سویا ہوں تو پاکستان میں میری براٹ لگا کے کوئی میری تصویر لگا کے یا اس پہ کیچوڑ اچھال کے یا کوئی بھی بعض اوقات مردہ انجنئر کی تصویریں لگا کے کر رہے ہیں بعض اوقات لوگ پیروف جیسے میں میں اس بات میں ایسا ہرگز نہیں ہے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی کو برا بھلا کہنا ہو ٹھیک ہے اگر ہم نے یہ بھارتیں کرنی ہے تو کافر بہت ہیں انڈیا میں چلے جائیں کسی اور غیر ملک میں چلے جائیں وہاں پہ جا کے دین پھیلائیں ان کو بتائیں ہم اپنے اوپور ایک دوسرے کو براڈے لگا کے بھائی یہ برا جی یہ گالیوں نکار رہا ہے یہ ٹھیک ہو گیا ہے یہ اس بات اچھا اچھا مولا علی رضی اللہ عنہ جب وہ فطروں کا دور پھیلا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ جو کفار تھے اور وہ جو فتوحات ہوتی تھیں اور نکلتے تھے صحابہ باہر کہ جہاں جہاں پہ بھی اللہ کے نام کو لینے سے رکا جاتا ہے وہاں پہ بھی جا کے اسلام کا نام بلند کیا جائے اور فتوحات کی جائیں وہ رکو گئیں وہ کیوں رکی جیسے یہ خوارج کا فتنہ پھیل گیا اور پھر یہ کہ آپس میں ہی اجتہادی معاملے کی وجہ سے آپس میں جنگیں ہو چکے ہوئیں تو سب سے پہلے اس کو ختم کیا گیا خوارج کے فتنے کو ختم کیا گیا اور جو صحابہ کا آپس میں مشاجرات کا معاملہ ہوا اجتہادی طور پر اس کو ختم کیا گیا پھر امام حسن انہوں نے سلو کی اور پھر جب سلو کی تو پھر یہ خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو سوپ دی گئی پھر اس کے بعد دوبارہ جا کر وہ فتوحات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اس عرصے تک جو ہے وہ رک گیا جیسے کہ ابھی فلسطین ہے فلسطین کے اوپر ظلم ستم ہو رہا ہے بچوں پہ تو ہم سب سے پہلے یہ نہیں ہے کہ اڑھ کے خود پہنچ رہے ہیں ہم سب سے پہلے حکومتوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم اعلان کرو اور تم اپنی آرمی بھیجو ہم اپنے ہی پہلے اپنوں سے لڑ رہے ہیں لڑکے کیا کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے وہ اعلان کرو کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں اور دوسری مسلم امتیں جو ہے نا وہ بھی اکٹھی ہوں تو لیکن اگر گھر میں جو آپ کے ایسی شدت پسندی لڑائی ہو تو آپ وہ غیر مسلم کا کفار کا کیسے مقابلت کریں گے نہیں کر پائیں گے تو پہلے تو اپنے سے لڑنا میری تو سن لو نا پوری پہلے سن لو آپ کی بات سن رہا ہاں اب انگریز کا دور تھا اور دیوبندی وہابی دیوبندیوں نے جو ہے وہ کفریات لکھیں کی اور ان کو مسلمانوں کا عقیدہ بتایا اور مسلمانوں کے مسلمانوں کو لکھوں کروڑوں مسلمانوں کو گمراہ کیا ان کے دین سے کھیلواڑ کیا اور مذہبے اور دین اسلام کے ساتھ کھیلواڑ کیا ان کو گالیاں اللہ کو گالیاں دی گئی نبی علیہ السلام کو گالیاں دیں صحابہ اکرام کے اوپر تبرہ کیا گیا اور ہوا کیا کہ ہم انگریز کے جو ہے وہ مغلوب ہو کر رہے گے زوال ہم پہ آ گیا تو جب تک ان اپنے اندر بیٹھے ہوئے ان چوروں گداروں اور ملعونوں کا ہم فتنہ جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی جمعیت کے ساتھ لڑ نہیں سکتے کسی کے ساتھ بھی تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے گھر کی تو صفائی کر لینا اس لیے کچھ لوگ جو ہے وہ جب اپنا کفر دیکھ لیتے ہیں جیسے مرزان جینئر ہے اس کا کفر روزے روشن کی طرح سب علماء کے اوپر بچوں بچوں کے اوپر واضح ہے کہ اس کا کفر جو ہے وہ اس کا جو کفر ہے وہ انتہائی مرزا قادیانی سے بھی بڑے کفر ہیں اس کے گساکھی ہیں اس کی تو جب اس کو جب مسلم سمجھ کر قادیانی کو اڈ کر رہے ہیں ہندو اس کو مسلم سمجھ کے مسلمانوں پہ جو ہے وہ ویڈیو تھوپ کے یہ دیکھو تمہارا ہی بندہ مسلم ہے دیکھو ہماری نورپور شرما کے بارے میں کتنی اچھی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ ہمارا جو ہندو ہے دروو راتھی اس کے بارے میں حافظ اللہ تعالی آئی لف یو بول رہا ہے یہ تو تمہارے مسلمان بھائی ہے تو ہم پہلے اس کی منجی ٹھوکیں گے کہ تو کفار کے سامنے ہمارا نام بدنام کر رہا ہے تو اس کو پہلے ہم ختم کریں گے یا جا کے کفار کے سیدھا گلے پڑ جائیں گے وہ کہے گے کہ تو ہمارے گلے کیوں پڑتا ہے پہلے اپنا گھر تو دیکھ وہ تو ہماری طریفے کرتا ہے تو اس لیے بھائی جب ان کا کفر ہم واضح کرتے ہیں تو وہ پھر بہتان بازیاں کرنے کے لیے اپنی اپنی برال لگاتے ہیں کہ نہیں 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 اور اپنے کفر پہ ڈڑ جاتا ہے یہ مختی تارک مسعود ہے اس نے کفر کیا گستاخی کی توہین کی اللہ کی عدالت کو چیلنج ہے نبی اکس علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بزبانی توہین کی صحابہ کی عدالت کو چیلنج دیا اب یہ کہتا ہے میں نے توہین کی نہیں ہے کل کو ملحد جو آج ویڈیو لگاتار ویڈیو بنا رہے ہیں مختی خود مان گیا کہ قرآن میں غلطی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو صحیح نہیں کروا سکے صحابہ ٹھیک نہیں کروا سکے اللہ اس کو ٹھیک نہیں کروا سکا تو جاؤ اس کو پکڑو جا کے تو ہم کس مو سے ملحد کا رات کریں گے ہندو کا کس مو سے رات کریں گے اور یہ اسلام کا لبادہ اڑ کے ڈٹ گیا کفر کے اوپر میری بات تقریباً مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آگی ہوگی عاصف صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی آپ نے مجھے صحیح سمجھایا ہے لیکن بات ایک بات مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو لوگ مجھے اس بات میں بہت غصہ آتا ہے کہ دیکھیں ایسے کرنے سے کوئی مسئلہ آل نہیں ہوتا ہے دیکھیں میں ہم نے ایک گروپ بنائیا تھا گروپ میں کوئی تقریباً سو دوڑ سو تقریباً آدمی ہو گئی تھی اور دین بہ دین تعداد بڑھ رہی تھی ہم نے یہ گروپ بنائیا تھا اس میں ویٹس ایپ نمبر تھے اس میں نمبر تھے اس میں میرا نام تھا سب کا تھا جب ہم گروپ میں میسیج چھوڑتے تھے بھائی آج یہ کام کرنا ہے تو وہاں پہ ہم سب پہنچ جاتے تھے چاہے جیتر کدھر بھی ہے ٹھیک ہے اس طرح برادے لگا کر ایک دوسرے کو گالیاں نکال کر یہ تصویریں گندی اوپر لگا کر یہ بات نہیں ہے بات وہ ہے کہ ایمان کی ہاں بات ہے کہ ایمان کی تین نشانیاں ہیں واضح مجھے اس بات پہ نہیں تھوڑا آتا ہے کہ یہ علماء لوگ ہیں بڑے مفتی ہیں عالمیں عالم دین ہیں یہ ایسی عرکتیں کرتے ہیں جیسے دل دکھتا ہے وہ پڑے لکھے آدمی ہیں دیکھیں دیکھیں اللہ کے جو نیک لوگ ہیں سب سے بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے انسان کو سوچنے کے لیے میں تھوڑی بات لمحی ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دماغ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ واضح کہا ہے قرآن میں اللہ کی کتاب میں یہ کہا ہے کہ دنیا کے اوپر چلو پھرو میں نے عقل والوں کے لیے بہت سی اس میں نشانیاں رکھی ہیں تقریر نہ کرو میری بات سنو تقریر نہ کرو موضوع سے بھی اٹھکے دیو ہم نے گروپ بنایا ہے جی ایسے کام کرنا چاہیے بھائی وہ میری بات سنو آپ کا خود کا عقیدہ جو ہے وہ باطل ہو صحیح العقیدہ آپ نہ ہو تو اسی طرح کے ہی عقیدے رکھنے والے آپ کے ساتھ چل پڑیں گے بات یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ہم جو نشاندہی کر رہے ہیں ان کے کفر کی آپ اس کو ٹھیک جانتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے یہ صرف ٹک ٹوک ہی نہیں ہے ہمارے الحمدللہ دسیوں گروپس ہیں ورڈس ایپ پہ دسیوں سوشل یہ ریکارڈنگ اپلوڈ ہوتی ہے یوٹیوب کے ہمارے دسیوں چینلز ہیں جہاں بھئی یہ ساری چیزیں اپلوڈ ہو کے یا دوسری چیزیں میری بات سن لوں آپ مرزا انجینئر مجھے جہاں تک پتہ لگا ہے تھوڑا سا مجھے یاد آ رہا ہے کہ مرزا انجینئر کے آپ کو فالور ہے آپ اگر میری تو سن لیں کوئی بات نہیں ہے یار چلو فالور نہیں ہے چلو میں مان لی آپ کی بات اگر آپ فالور نہیں لیکن ایک اس نے بات کیا کہ وہ میری خدا فار ایکزمپل وہ کہتا ہے کہ میں بنا دوں اللہ نے کافر کروائی آپ اس کے اوپر نہ کوئی فتوہ لگاتے ہیں نہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات گفریہ ہے شرکیہ ہے ٹھیک ہے نہ آپ اپنی کوئی رائے نہ علماء کی آپ رائے پوچھتے ہیں نہ تو آپ خود مجتحد ہیں نہ خود عالم نہ مفتی تو اسی طرح کی سوچ رکھنے والے آپ جیسے وہ گروپ میں ہوں گے کہ وہ اس میری خدا کے عقیدے کو نہ کفریہ کہتے ہوں گے نہ شرکیہ وہ کہتے ہوں گے یا تو کہتے ہوں گے ہاں بھئی گلتی ہوگی یا یہ کہتے ہوں گے کہ نہیں بھئی مارے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ جو گروپ میں آپ کے لوگ ہیں کیا ان میں سے کسی نے کسی عالم کا فتوہ سنا ہو رائے پوچھی ہو اب بتائیں آپ کہ پھر میری خدا کے اوپر اگر ہم برار لگائیں تو ہم حق بجانے گھوں گے آپ میری بات سننیں آپ جتنے لوگ ہیں آپ برادیں لگاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ اتنی بتمیزی کرتے ہیں اتنی گستاخی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہیں اللہ کے جو دوست ہیں ولی علیاء ہیں جو جتنی مزارے ہیں جتنی بھی پاکستان میں ہیں وہ ان کو یہ برکت کو اتنی بتمیزی اور اتنی باتیں کرتے ہیں ملہدین میری بات سنو کل کو ملہدین کا ارادہ ہم کریں اس براؤڈ کے اوپر تو کل کو آپ یہ بھی کہو گے کہ ملہدوں کا ارادہ نہ کرو وہ اپنی براؤڈ لگا کے نبیل ساتھ و سلام کی توہین کرتے ہیں دیکھیں میں نے بات موضوع میں نے آپ سے ساتھ یہی بات کیا کہ ایک مندہ گھر میں سویا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر کیا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بیٹھن ہوئی ہے وہ صاحب لینے والا کافی نہیں ہے اوہ یار کیسے تم میں کیا کہوں تم لوگوں کو بھئی ہم کیا گھروں میں جا جا کر یا گلیوں میں جا جا کر یہ کر رہے ہیں بھئی جس جگہ پہ فتنہ ہوگا اسی جگہ کے اوپر تاک لگا کر اس کا رسطہ رکھا جائے گا یہ ٹک ٹوک ہے اس میں جناب مرزا جینئر کی کفریات مرزا جینئر غلط ہے نا میرا موضوع یہ ہے اگر غلط ہے میری بات سنوے میں جنہوں گے کہوں میں جھؤٹا بولی جا رہا ہے جب جس ہوئے ہویں وہ سویا ہوا ہے وہ جاگہ ہوا ہے اور آکے وہ سنت ہے اور آکے ماز اللہ وہ اس کی کفریات کو سن کے کہتا ہے یہ بھی تو بندہ صحیح ہے نا کچھ گفتگو کر رہا ہے وہ پھر کسی اور کو بھی سنتا ہے کسی اور کو بھی سنت ہے وہ سویا رہا ہوا ہے وہ جاگہ ہوا تھا اس نے ٹک ٹوک کی ہے اور اس نے عمل انہ کو ٹک ٹک انسٹال کی ہے یہاں پہ جناب اس کا فتنہ ہے کدھیانیوں کا بھی رافضیوں کا بھی اس وقت وہ اپنے پلیٹ فارم پر اوپر فتنہ پھیلا رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ جہاں پر یہ فتنہ پھیل رہا ہے اور اس سے کیونکہ آگے بڑھے گا تو اس کو یہاں پر اس کی گچی پکڑو اس کی گردن پکڑو یہی سے اس کو مروڑ کے اس کو آگے نہ بڑھنے دو تو ہر مسلمان کا پھر حق ہے فرض ہو جاتا ہے کہ جو علماء کی رہنمائی حاصل ہے یا علماء جن کو اجازت دیتے ہیں وہ آئیں اور یہیں پہ اپنی سٹنگ کر کے انہی فتنوں کا راد کریں تم کہتے ہو تم لوگ وہ ہو کہ بھئی مرزا جینئر بھی کفر بکے اس کو بکنے دو تم نہ بتاؤ بس وہ بکے تو ٹھیک ہے تم لوگوں کو بتاؤ نہ کہ یہ کفر بکتا ہے تاکہ جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی اس کے اوپر علم نہ حاصل کر سکیں ماذا اللہ اس طرح تو پھر دین اسلام کی تعلیم جو ہے احدیث کی شروعات شرح جو ہے نا وہ بھی بیان نہیں کرنی چاہیے سر میں کوئی فالور نہیں ہوں آپ غلط فیمین نہ کریں میں کوئی فالور نہیں کر رہا ہوں میں تو اس کو لانت بیجتا ہوں میں اس کو لانت بیجتا ہوں ایک بار نہیں سو بار اگر وہ مرد کا بچہ ہے میں تو یہ کہتا ہوں علانیا کہتا ہوں وہ مرد کا بچہ ہے اگر ماؤں کی پیڑ سے آیا ہے اگر علال کا اس کا ماؤں کا دودھ پیا ہے تو سم نے آ کے مناظرہ کرے دیکھیں پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا کہا تھا مناظرہ کیا تھا دیکھیں کہ مناظرہ کریں سامنے آئے بات یہ ہے نا اب وہ سامنے نہیں آتا اب دیوبندی کافر بھی سامنے نہیں آتا یہ مرزا انجینئر جو ہے یہ بھی سامنے نہیں آتا لیکن اس کے جو چیلے چماتے ہیں وہ ادھر آتے ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ بھئی پھرکوں کی دکانے بند ڈیمج has been done تو اس کو جواب دیا جائے یا پھر ہمیں بھی گھر جا کے سو اے رہنے دیا جائے کیا کرے کہ تکیں میں مشورہ دوں تک مشورہ دوں بھئی دہ تو حتی نہیں ہے لیکن بالکل آپ رائٹ ہیں آپ سہی ہیں تو گاہلہ ختم ہیں میں ڈیل میں بھی بیعت کی دیے ہے بھیک ہے ہے یہ میں رائٹ ہاں تے پھر پھر معذرت کر لیا کہ میں پانی منٹ دے گفتو کچھ ٹائم ویشت کیتا ہے سمان بھائی تاڑا معذرت یار پاگل تو کوئی بنی ہوتا دیکھو جس کا نقصان ہوتا ہے یہاں تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے یہاں جس کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے سیدھی بات ہے بھائی صاحب میں معذرت اس لیے کروں کہ میں موضوع وہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اصحاب لینے کے لیے کافی ہوں جن کے اوپر میں نے دل مور لگا دیا ان کو تم نہیں رہا رستے پر لا سکتی قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح کہا دیئے ابھی اس کے اوپر مرزا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مور لگا دیا ان کے اوپر مور لگا دیا تو ہم جتنا ٹیل لگایاں ہم جتنا کریں دین بہ دین وہی اور بڑھے گی بات بڑھے گی اب ختم ہوگی وہ تو یہ مزائیہ بنا رہے ہیں اس کا جواب دیتا ہوں میں بل فرض محالہ آپ کا بیٹا ہے اس نے فیس بک بھی انسٹال کی مسینجر بھی ٹک ٹوک بھی ایکس بھی دوسرے بھی سوشل میڈیا اس نے انسٹال کی ہے اچھا وہ آ گیا اور اس نے مرزا انجینئر کی خواستے سنیں کسی پلیٹ فارم پر پلیٹ فارم پر سنیں اس کا ذہن جو ہے نا وہ تزلزل کا شیکار ہو گیا آپ کو پتہ ہی نہیں آپ اپنی جو پہ ہیں آپ اپنے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا کس طرف جا رہا ہے کیوں آپ کو تو علم غیب نہیں ہے سمجھے کہ آپ کو نہیں پتا لیکن وہ اس کا ذہن ہے وہ آہستہ ایسا بگڑتا 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 جا رہا ہے تو آپ ایک ایسے عالم کو دیکھتے ہیں کہ جو جو ہے نا جب آپ کے آپ کو یعنی کہ آپ کے بیٹے آپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا جو نا وہ یہ تو گمرہ ہو چکا ہوا ہے یا اس نے گمرہ ہی اختیار کی ہے آپ اس کو سمجھاتے وہ نہیں سمجھتا لیکن ہو سکتا کہ ایک ایسے پلیٹ فارم پر ایک عالم ہے وہ بیٹھا بیان دے رہا ہو تو آپ کا بیٹا اس طرف گیا اور اس نے اس کو بھی سنا اور اس نے کہا دیکھو کہ وہ جو اشکالات تھے نا مولوی صاحب وہ سارے میرے دور ہو گئے اگر آپ ادھر موجود نانا ہوتے تو میں ہو سکتا گمرہ ہوتا اور میرے جیسے اور پتہ نہیں کتنے گمرہ ہی پھرتے رہتے تو وہ دعائیں دیتے تو آپ کو بھی پتہ چلتا کہ میرا بیٹا ایسے ایسے ہوا تھا لیکن ایک عالم یا ایک اچھے بھائی کی وجہ سے وہ راہ دائیت پہ آ گیا تو اگر وہ اس وقت اس جگہ پہ موجود نہ ہوتا تو یہ میں ساری زندگی گمرہ ہی میں رہتا تو وہ دعائیں دیتا تو ہم بھی اسی نظر سے بیٹے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بند ہے جس کے اوپر مہر لگ گئی ہے ہمارا ٹارگٹ وہ نہیں ہے کادیانی جو ڈیبیٹر آتے ہیں ہمارے سے گفتگو کرتے ہیں تو کیا ہمارا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے شکست دینی ہے نہیں ہمارا ان کو منوانا مقصد نہیں ہوتا بلکہ پیغام پہنچانا مقصد ہوتا ہے کہ جو بیک پہ سنتے ہیں ان کے بچے سنتے ہیں ان کی عورتیں سنتی ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی ہماری ایک بات کو سن کے ہدایت پہ تو آئے گا نا تو وہ ہمیں دعائیں دے گا یہ عجر دے اور نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی کا کول خود پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو کسی نے خواب میں بتایا وہ کچھ ہی وہ کہتے ہیں کہ مہاجر جو مقی تھے امداد اللہ مہاجر مقی ان کی خواب میں آئے تھے تو پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی یہ فرمایا خواب میں کہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کے اندے پہ نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے شفقت کا ہاتھ ہوتا ہے تو یہ عجر و اصواب کا ایک کام ہے اگر آپ کے محلے میں آپ کو تعلیم دینے والا مولوی نہ ہو تو آپ کے محلے میں کوئی گمراہ ہو جائے تو وہ تعلیم دینے والا نہ ہو تو آپ یہ کہیں گے گمراہ ہو گیا ہے تو اس کے اوپر مہر لگ گیا ہے اس کو چھوڑ دو تاکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کریں آپ کوشش کریں گے کہ اس کو بھی راہی اداعیت پہ لاؤ اور اس کی وجہ سے اگر کوئی اور گمراہ ہوتا ہے تو اس کو بھی بچاؤ بہت بیس جو ہے نا وہ کرتے جائیں گے فائدہ کوئی نہیں ہے یہ بیس بیس در بیس ہے بیس در بیس ہے کوئی اور موضوع ہے تو کریں یہ مرزان جینئر کے ایک سٹوڈنٹ آیا ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں جی آپ ذرا میوٹ کریں جی موسلم پلمری صاحب کیا آلے ہیں جی جی الحمدللہ سنائے